دوستو نمازکار جب سے یونو ایس ویائے میں نائن پوائنٹ جیرو انڈرویڈ ورجن اپ ڈیٹ آیا ہے تب سے بہت ساری لوگ جو ہے یونو ایس ویائے کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں ایسے میں آپ کے سامنے میں دو راستے ایک ہے یونو لائٹ وہ بھی ایس ویائے کا پروڈیکٹ ہے اس میں آپ چاہے تو ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا یونو لائٹ ایس ویائے چل جاتا ہے آپ کے انڈرویڈ فون میں تو اچھی بات ہے اگر نہیں چلتا ہے تو آپ ایس ویائے نیٹ بینکنگ کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے آپ کو ایس ویائے کا نیٹ بینکنگ استعمال کرنا ہے سب سے پہلے جان لیتے ہیں ایس ویائے کے نیٹ بینکنگ سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں بالنس کو چیک کر سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد منی ٹانسپر کر سکتے ہیں اس کے بعد ایف ڈی اور آٹ ڈی اکانٹ اوپین کر سکتے ہیں بیل پیمنٹ کر سکتے ہیں چیک بک کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایٹی آپ اپلا کر سکتے ہیں یہ سارے جو ہے آپ بینیفیٹ لے سکتے ہیں ایس بی آئی کے نیٹ بینکنگ سے سب سے پہلے استعمال کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو کے ڈیکسپسن باکس میں ایس بی آئی کا نیٹ بینکنگ کا لنک ملے گا تو اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو یہ پیج میں آپ آ جائیں گے جو نویس بی آئی کا جو یو جر نیم ہے وہی یہاں پہ یو جر نیم انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کیپٹا دیکھ رہے اس کیپٹے کو اس باکس میں آپ کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں لوگ ان والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد بینک کے طرف سے آپ کے موال نمر پہ ایک اوٹی پی آئے گا اوٹی پی کو یہاں پہ آپ انٹر کریں گے اس کے بعد سمیٹ والے بٹن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ایس بی آ کا نیٹ بینکنگ اوپین ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کا نام دکھا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ جو بھی برانچ ہوگا یہ یہاں پہ آپ کو دکھا جائے گا اور یہاں پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ بائلنس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے خاتے میں کتنے بائلنس ہے یہاں پہ آپ کو 3 لائن ملتا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد دیکھئے یہاں پہ پہلا اپسن ہے my account and profile تو اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اگر آپ account statement دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے account کا summary دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ اپنا profile دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے اگر آپ کو مانک چلی ہے statement download کرنا ہے account statement پہ کلک کر دیں گے جو بھی آپ کا account number ہے یہاں پہ آپ select کریں گے جس بھی account number کا آپ statement دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ select کریں گے اس کے بعد یہاں پہ date کے دوارہ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے اگر منت کے دوارہ آپ ڈاؤنلوڈ یا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اگر لاشٹ سکس منت کا آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ بھیو والے اپسن پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ پاس بک دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لاشٹ سکس منت کا تو یہاں پہ دیکھیں download PDF ہے تو یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ go والے option پہ click کر دینا ہے تو آپ کا PDF میں جو ہے passbook download ہو جائے گا تو PDF آپ open کر دیں گے open کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا passbook جو ہے download ہو چکا ہے جتنے بھی آپ پیسے بھیجے ہیں اور لیندین کی ہیں سارا کچھ یہاں پہ آپ کا دکھا جائے گا اس کے بعد پھر سے آپ 3 line پہ click کریں گے اور click کرنے کے بعد دوسرا option ہے payment transfer تو یہاں پہ آپ click کر دیں گے یہاں سے آپ money transfer کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں click transfer ہے without aid beneficiary اس کا یہ مطلب ہے آپ جو ہے click transfer میں ایک بار میں کسی کو 10,000 روپیے ترنت ہی send کر سکتے ہیں بینا beneficiary aid کیے اگر آپ beneficiary aid کرنا چاہتے ہیں aid and manage beneficiary پہ click کر کے beneficiary aid کر کے بھی آپ پیسے transfer کر سکتے ہیں جب آپ beneficiary aid کر لیتے ہیں تو 10,000 سے آپ زیادہ اس کو پیسے بھیج سکتے ہیں کتنا بھی اگر آپ 10,000 سے کم بھیجنا چاہتے ہیں تو quick transfer پہ آپ click کر کے آپ یہاں پہ بھیج سکتے ہیں تو چلیے ہم یہاں پہ quick transfer پہ آپ click کر دیں گے تو beneficiary کا نام دیں گے یہاں پہ اس کے بعد beneficiary کا account number اور پھر سے دوبارہ account number یہاں پہ دیں گے جس کو بھی پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں اس کا sbi bank ہے تو یہاں پہ آپ click کریں گے اگر other bank ہے تو یہاں پہ آپ click کریں گے اس کے بعد اس کا fc code یہاں پہ آپ کو enter کرنا ہے اس کے بعد select mode تو یہاں پہ imps select کر دیں گے تاکہ آپ کا جلدی money transfer ہو جائے گا جو بھی آپ amount کو transfer کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں گے purpose میں یہاں پہ آپ click کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی آپ option دے سکتے ہیں تو چلیے ہم یہاں پہ deposit investment پر click کر دیتے ہیں اس کے بعد اس پیج کو اوپر کریں گے termine condition accept کر دیں گے submit والے button پہ click کر دیں گے اس کے بعد confirm page آئے گا تو اس پہ آپ کو confirm والے option پہ click کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد bank کے طرف سے high security password آئے گا ایک otp کے طرح ہوتا ہے یہاں پہ آپ enter کر دیں گے اور confirm والے button پہ click کر دیں گے اس کے بعد آپ کا money transfer ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے message بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ آپ کا اس طرح سے money transfer آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ 10,000 سے زیادہ کسی کو money transfer کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے payment transfer والے option پہ آپ کو click کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کو beneficiary مانگا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دے دیں گے تو اگر آپ نہیں جانتے ہیں profile password تو یہاں پہ آپ click کر دیں گے بعد آپ کے mall numر پہ OTP آئے گا OTP یہاں پہ دے دیں گے اس کے بعد آپ کو submit والے button پہ click کر دینا ہے آپ کے پاس اگر ATM debit card ہے تو یہاں پہ آپ click کر دیں گے تو proceed والے option پہ click کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے یہ آپ کا card nummer ہے اس کے بعد confirm کر دیں گے month expiry year یہاں پہ آپ کو دے دینا ہے card holder name دے دینا ہے pin دے دینا ہے جو ATM کا pin ہے یہ capture دے دینا ہے proceed والے option پہ click کرنا ہے تو آپ profile password بن جائے گا میرا بنا submit والے button پہ click کر دیں گے profile password دینے کے بعد اس page کو آپ کریں گے اوپر کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ ہونٹ نمبر یہاں پہ چاہے تو آپ اس کا address بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ limit بھی آپ لگا سکتے ہیں 10 لاکھ روپے پیسے transfer کر سکتے ہیں یہاں پہ ipc code پہ click کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ enter کریں گے اس کے بعد یہاں پہ term accept accept کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں submit والے button ہے تو یہاں پہ آپ click کر دینا ہے bank کے طرف سے otp آئے گا otp enter کریں گے تو آپ کا beneficiary aid ہو جائے گا لیکن activate ہونے 24 گھنٹے سمجھ لگتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد آپ beneficiary activate ہو جائے گا اور اس beneficiary سے آپ پیسہ transfer کر سکتے ہیں اس بیکتی کو جو آپ beneficiary aid کی ہے اس کے نام پہ پھر سے three land پہ کلک کریں گے اور تیسرا option ہے bill payment تو یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہاں بیل payment بھی کر سکتے ہیں آپ کو بیجلی bill دکھنے کے لیے view and pay bill پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دکھا جائے گا اس کے بعد ایس پہ ایس van کر سکتے ہیں اپ سن جو ہے پھر سے three line پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایس کو چھوڑ دیجئے اس کے بعد ایس service پہ کلک کریں گے تو آپ کو جو بھی service یہاں پہ دیا جاتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہے جسے کہ آپ یہاں تو اس ویڈیو کار لنک آپ کو description میں مل جائے گا جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نئے item card آتا ہے تو یہاں سے activate بھی کر سکتے ہیں اس